بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے بہت دنوں کی بعد میں نے آج ویڈیو اپلوڈ کی ہے اس کی ریزن میں آپ لوگوں کو بتا چکی تھی کہ میرے اگزیمز چل رہے تھے اور پروف جو ہوتا ہے وہ کافی لمبا چلتا ہے 20-25 دن تک تو چلتا ہی ہے کیونکہ پہلے ریٹن ہوتے ہیں اس کے بعد وائیواز پریکٹیکلز وغیرہ تو اس سب میں کافی دن لگ جاتے ہیں اور پروف سے پہلے جو پروف کی تیاری کے دن ہوتے ہیں اس میں اتنی یعنی ہیکٹک روٹین ہوتی ہے کہ یہ ویڈیو وغیرہ اپلوڈ کرنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا تو اس لیے جو سٹوڈنٹس یہ سوچ رہے ہیں کہ ام ڈی کیٹ کلیر کر لیں اس کے بعد سکون ہے ایم بی بیس میں تو ایسا کچھ نہیں ہے ایم بی بیس میں آپ کو ایم ڈی کیٹ اور ایف ایسی سے کئی گناہ زیادہ پڑھنا پڑتا ہے تو خیر اس وقت میں ویڈیو بنا رہی ہوں ایم ڈی کیٹ ایمپروورز کے لیے کہ ان کو اب کیا سٹریٹیجی اپنانی چاہیے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ میں یہ سجسٹ کروں گی کہ جتنی بھی سٹوڈنٹس ہیں اگر تو انہیں بہت پیشن ہے ایم بی بی ایس کا تو وہ ضرور ایمپروف کریں جتنی دفعہ وہ کرنا چاہتے ہیں بہت اگر آپ کا ایک دفعہ ایک اٹیمٹ میں نہیں ہوا تو آپ اپنے آپ کو ایک اور چانس دیں یعنی ایک سال ریپیٹ کریں لیکن جو سٹوڈنٹس تھرڈ ٹائم فورڈ ٹائم ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ میں بلکل بھی سجسٹ نہیں کروں گی کیونکہ آپ کی زندگی کے اتنے پریشیس یئرز اس چیز میں ویسٹ ہو رہے ہوتے ہیں کہ سٹوڈنٹس تین دفعہ ریپیٹ کر رہے ہیں چار دفعہ ریپیٹ کر رہے ہیں اگر آپ کا سیکنڈ اٹیمٹ میں نہیں ہوتا خدا نہ خواہستا تو آپ بلکل بھی ڈیسارڈ نہ ہو آپ کسی بھی اچھے فیلڈ کو چوز کر کے اس میں آپ اپنے جو بھی آپ کے ابیلٹیز ہیں ان کو شو کریں صرف ایم بی بھی ایسی ایک ایسا فیلڈ نہیں ہے جس میں آپ آ کر اپنے آپ کو منوا سکتے ہیں تو اس وقت ہم بات کر رہے ہیں سٹریٹیجی فور ایمڈی کیٹ ایمپروورز جن بچوں کا اس سال ایمڈی کیٹ کلیر نہیں ہوا اور ان کا کسی بھی میڈیکل کالج بھی ایڈمیشن نہیں ہوا اب ان کو کون سی سٹریٹیجی اپنانی چاہیے اگلے سال ایڈمیشن سیکیور کرنے کے لیے ایک غلطی جو اکثر ایمڈی کیٹ ایمپروورز کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایمڈی کیٹ تو ایمپروورز کرتے ہیں لیکن ساتھ میں یہ نہیں دیکھتے کہ ان کے ایفیسی کے کس سبجیکٹ میں مارکس کم ہے کہ اس سبجیکٹ کو بھی ایمپروورز کر لیا جائے تو جو جو بچے اس سال ایمڈی کیٹ ایمپروورز کرنے جا رہے ہیں سب سے پہلے تو آپ نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ آپ کا جو ایگریگیٹ ہے وہ کم کس وجہ سے بنا کہ آپ کے ایمڈی کیٹ میں مارکس کم آئے یا آپ کے ایمڈی کیٹ میں اچھے مارکس تھے بٹ ایفیسی کی وجہ سے آپ رہ گئے یا آپ کے دونوں چیزوں میں کم مارکس تھے تو سب سے ایمپورٹن چیز یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے کس چیز میں آپ کے مارکس کم آئے اگر تو آپ کے ایفیسی میں مارکس کم ہے تو آپ ضرور FSC کو ریپیٹ کریں اگر آپ کے ایک سبجیکٹ میں مارکس کم ہے ایک امپروف کر لیں اگر سب سبجیکٹ میں مارکس کم ہے تو پوری آپ کو ریپیٹ کرنی پڑے گی لیکن آپ نے یہ ضرور دیکھنا ہے کہ کس سبجیکٹ میں آپ کے مارکس کم ہے اور آپ نے وہ سبجیکٹ ضرور امپروف کرنے اس سے آپ کو ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ آپ کے مارکس امپروف ہو جائیں گے اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ امڈی کیٹ کی تیاری بہت اچھی ہو جاتی ہے جو بچے سبجیکٹس امپروف کرتے ہیں وہ دوبارہ سے یاد کرتے ہیں اور یہ بات آپ کو پتا ہوگی ظاہر ہے کہ جب آپ یاد کرتے ہیں کسی چیز کو تو اس کا آپ کا کونسپٹ مزید سٹرونگ ہو جاتا ہے اور وہ آپ کو زیادہ اچھے سے امڈی کیٹ جب آپ دے رہے ہوتے ہیں تو جو چیز آپ نے یاد کی ہوتی ہے وہ آپ کو زیادہ اچھے سے ہاری ہوتی ہے اس کمپیر ٹو وہ چیز جو آپ نے صرف ریڈ کی ہوتی ہے تو اس لئے اگر آپ کی FSE میں واقس کم ہے تو آپ نے ضرور ضرور FSE کو بھی امڈی کیٹ کے ساتھ ساتھ امپروف کرنا ہے موسٹلی جو امڈی کیٹ کے امپروفرز ہوتے ہیں وہ گھر پہ بیٹھ کے سیلف سٹڈی کو پریفر کرتے ہیں لیکن میں آپ کو یہ سجیسٹ کروں گی کہ اگر آپ کے لیے فیزیبل ہے تو آپ اکیڈمی کو جوائن کریں جو امپروفر سیشن ہوتا ہے اس کو آپ ضرور جوائن کریں کیونکہ اکیڈمی سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک روٹین مل جاتی ہے آپ اکیڈمی میں ٹائم دے کر آتے ہیں اس کے بعد آپ واپس آ کے جو آپ کو اکیڈمی سے کام ملا ہوتا ہے وہ آپ کرتے ہیں جب آپ سیلف سٹڈی کر رہے ہوتے ہیں تو اتنی کوئی اچھی آپ کی روٹین نہیں بن پاتی آپ باؤن نہیں ہوتے اپنی سٹڈیز میں تو اس لئے آپ نے اگر آپ کو ایک پراپر سٹڈی روٹین چاہیے تو میں یہی سجیسٹ کروں گے کہ آپ کوئی بھی اکیڈمی جوائن کر لیں تاکہ ایک آپ کو روٹین ملتی رہے لیکن اگر آپ گھر بیٹھ کر زیادہ اچھے سے پڑھ سکتے ہیں روٹین کو سٹرکٹلی فالو کر رہے ہیں تو پھر اکیڈمی جوائن کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایک اور بہت امپورٹن چیز وہ یہ ہے کہ آپ لوگ نے یہ دیکھنا ہے کہ پچھلے سال آپ نے کون کون سی مسٹیکس کی جس کی وجہ سے آپ کا ایڈمیشن نہیں ہوا ٹھیک ہے آپ نے ٹائم ویسٹ کیا آپ نے سوشل میڈیا پر زیادہ ٹائم سپینڈ کیا یا آپ نے بکس صحیح فالو نہیں کی اپنے پروونس کی بکس کو فالو نہیں کیا کوئی نوٹس سے تیاری کی یا جو بھی آپ نے مسٹیکس کی آپ نے پریکٹس زیادہ نہیں کی تھی یا جو جو بھی آپ کی مسٹیکس ہیں آپ نے ان کو ایک جگہ پر لکھنے اور پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اب یہ مسٹیکس آپ نے ریپیٹ نہیں کرنی جب آپ کا یہ ایمڈی کیٹ ایمپروف کرنے کا یہ ہے اس میں آپ نے ان مسٹیکس کو اوائیڈ کرنا ہے جو ایمڈی کیٹ ایمپروورز ہوتے ہیں جو ان کے لیے جو گیپیر ہوتا ہے یہ بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے اس ٹائم ان کو ایک موٹیویشن چاہیے ہوتی ہے کیونکہ سٹوڈنٹس بہت ڈس ہارٹڈ ہوتے ہیں کہ ہمارے فرینڈز کے ایڈمیشن ہو گیا لیکن ہمارا ایڈمیشن نہیں ہوا تو یہ ڈیفیکلٹ ٹائم ہوتا ہے بلکل صحیح بات ہے لیکن اگر آپ کو اس ٹائم میں موٹیویشن چاہیے تو آپ ان سٹوڈنٹس کی سٹوریز کو دیکھیں جنہوں نے ایمڈی کیٹ ایمپروف کیا اور پھر ان کا ایڈمیشن بھی ہو گیا تو بہت سارے پیجز ہیں جہاں پر سٹوڈنٹس اپنی سٹوری شیئر کرتے ہیں جیسے دیفرنٹ فیس بک پہ آپ پیجز پہ جا کے دیکھیں یا جو آپ کے اپنے فرینڈز ہیں آپ ان سے جا کے پوچھیں کہ کس طرح آپ نے محنت کی کس طرح آپ نے پڑھائی کی اور گیپ کیر میں آپ نے کس طرح سے پڑھا کہ آپ کا ایڈمیشن ہو گیا تو ڈسپوائنٹڈ ہونے کی بلکل ضرورت نہیں ہے ہزاروں بچے ایسے ہوتے ہیں جو کہ ایمڈی کیٹ ایمپروف کرتے ہیں اور پھر جا کے ان کا ایڈمیشن ہوتا ہے تو انشاءاللہ آپ کا بھی ہو جائے گا تو آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھی اس کے بعد میں ایک ڈیٹیلڈ سیریز سٹارٹ کروں گی گیڈنز کی ایف ایسی کے ایمپروفرز کے لیے بھی اور ایمڈی کیٹ کی ایمپروفرز کے لیے بھی آج کی ویڈیو میں میں نے آپ کو صرف ایک کچھ پوائنٹس بتائے ہیں کہ آپ نے کون سی سٹریکٹیجی کو یوز کرتے ہوئے اپنی جو ایمڈی کیٹ کی ایمپروفمنٹ کی جنہی ہے وہ سٹارٹ کرنی ہے اللہ حافظ